السلام علیکم میرا نام ہے غلام حصول اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اٹومک نمبر اور محس نمبر کے اوپر اٹومک نمبر کے چیز ہے اور محس نمبر کے چیز ہے اگر آپ کمیسٹری میں بلکل بیگنر ہیں ابھی آپ نے نئی نئی نائنٹھ کلاس سٹارٹ کیا ہے ابھی اپنے کمیسٹری پورس سٹارٹ کیا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہلکھل ہونے والا ہے چلیے شروع کرتیم آج کے اس لیکچر میں ہم بہت بیسک کونسپس کی طرف دیکھنے والے ہیں جو کہ ہے اٹومک نمبر اور اٹومک نمبر بہت سارے بچوں کو یہ آرڈی پتا ہوگا لیکن کچھ بیتیں ایسی ہیں جو میں آپ کو پہلی تفہہ انٹیڈوز کرواؤں گا اور بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں آپ کو ایک اگزیمپل بھی سول کرواؤں گا جو کہ ہے اگزیمپل 1.1 تو اب ہم بات کرتے ہیں اٹومک نمبر کے اٹومک نمبر کے چیز ہے تو بک میں لکھا ہوا کہ اٹومک نمبر is the identification number کہ ہم کسی بھی elements کو identify کیسے کریں گے اس کے اٹومک نمبر سے اب میں اس بات کو ذرا بعد میں explain کرتا ہوں اس سے پہلے ہزارا اس طرف آتے ہیں کہ اٹومک نمبر actually ہے کیا تو اٹومک نمبر is the number of protons present in the atom اگر آپ اٹوم دیکھیں تو اس میں ایک نیوکلیس ہے اور اس کے گرد الیکٹرونز ریولد کر رہے ہیں بیسکلی میں بار بار اٹوم اس لیے دکھاتا ہوں یا بار بار اٹوم میں explain اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ہماری ساری کمیسٹری ریولد بھی اٹوم کے گرد کر رہی ہیں اور خاص طور پر یہ جو بھی ہم principle of the mystery یا بیسک چیپٹر جو پڑھ رہے ہیں اس میں زیادہ تر جو فینومنال سٹیڈی کرنے ہیں اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے جو ہمیں ضروری ہے وہاں کہ ہمیں اٹوم کا اچھے سے کونسپ پتا ہو تو اٹوم کو جب ہم دیکھتے ہیں جو سینٹر میں نیوکیلیس ہے اور اسے گرد الیکٹرونز کھاری ہے جو سینٹر میں نیوکیلیس ہے اس کے اندر پروٹونز اور نیوٹرونز ہیں اور جو الیکٹرونز اسے گرد ریول کر رہی ہیں تو ہوں اٹومک نمبر صرف اور صرف پروٹونز دیکھتے ہیں اور ایک ای impact کے adam کے اندر ایک ایزولائد نہیں ہے ایک سبسٹانس نہیں ہے ایک پیورyor ایٹیمنٹ کے اندر جو atom ہے اس کے جو نمبر پروٹونز ہوں گے اس کے اندر اس کے نیوٹلیس میں بھی 6 ہی پروٹونز اویلیبل ہوں گے ہونکہ ہم کہتے ہیں کہ ایٹم ایز ای نیوٹرل سپیشی اس میں جتنے نمبر او پوزیف چارجز ہوں گے اتنے نمبر او نیگٹیف چارجز بھی ہوں گے تو ایک دوسرے کو کینسل کر کے نیٹ زیرو دیں دوسری طرح ہمارے پاس ماس نمبر تو ماس نمبر is the total ماس of an ایٹم تو ماس نمبر is the number of پروٹونز پلس نمبر آف نیوٹرونز اب بہت سارے پوچھے ہیں کوششنج یہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے اس میں الیکٹرونز کو انکلوڈ کیوں نہیں کیا ماس میں کیونکہ الیکٹرونز کبھی تو ماس ہوتا ہے لیکن اس کا انسر یہ ہے کہ ہم الیکٹرونز کو اس لیے ایڈنے کرتے کیونکہ ان کا ماس اتنا سمول ہے اتنا سمول ہے کہ ہم اسے نگلیجیبل کر سکتے ہیں ہم کو اسے نگلیکٹ کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے جو ماس ہوتا ہے وہ بیسکلی نیوکلیس ہوتا ہے کسی بھی ایٹم کا جو نیوکلیس ہوگا وہ ہی اس کا ماس ہوگا اور یہ ایڈنٹیفیکیشن نمبر نہیں ہے اب بمبال کرتے ہیں ایڈنٹیفیکیشن نمبر کیسے ہیں آپ کو ایک کلاس میں پڑھتے ہیں آپ کو ایک سپیسیفک رول نمبر رول نمبر اکثر آپ کی پہچان بن جاتا ہے رول نمبر 12 احمد نام کا بچہ رول نمبر 11 جب بھی آپ رول نمبر 12 کال کریں گے تو احمد پتہ چل جائے گا یا احمد is belonging to the رول نمبر 12 تو یہ دونوں آپس میں کنیکٹ ہوگی چیزیں ہم نے ایک نمبر اسائن کر دیا ایک ایٹم کو جو کہ کونسٹنٹ رہے گا تو اس کی ایڈنٹیٹی بن گی فرکزامپل کاربن کے تین آئیزوٹوپس ہوتے ہیں ان تینوں کے اندر کاربن کا جو اٹومک نمبر ہے جو نمبر او پرٹونز ہیں یہ نمبر او پرٹونز جو ہیں وہ سکس ہی رہیں گے لیکن جب اس کا میس نمبر ہے وہ چینج ہوگا فرکزامپل اس کیس میں تین آئیزوٹوپ میں ایک کاربن 12 کاربن 13 کاربن 14 یہ تین آئیزوٹوپس میں ہمارے پاس ان تینوں کا میس ڈیفرنٹ ہے لیکن اٹومک نمبر سیم ہے تو ہم ایڈنٹیٹی ایسے رکھیں گے ایڈنٹیٹی اس دہ سیم کونٹیٹی بینیت آل دہ آئیزوٹوکس کہ ایک آئیزوٹوپس کے اندر بھی جو کونٹیٹی سیم رہ رہی ہے ہم اسے اس کا ایڈنٹیفکیشن نمبر کہیں گے یا آٹومک نمبر کہیں گے اور ہم ان کو ریپریزنٹ ایسے کرتے ہیں کہ لکھنے کا سٹائل کیا ہے ایٹم ایکس وائی اس میں جو ایکس ہے وہ ہے میس نمبر اور جو وائی ہے وہ ہے اس کا آٹومک نمبر فرکزامپل اس کیس میں جو سکس ہے وہ اس کا آٹومک نمبر ہے اور ٹویل جس کا آٹومک میس ہے یا میس نمبر ہے اب ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ آٹومک نمبر کو ہم ز سے جبکہ ہم آٹومک میس نمبر کو اے سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اب ہم ریلیشن ڈرائیف کریں گے بیٹوین آٹومک نمبر اے ماس نمبر کھے آٹومک نمبر اور میس نمبر میں آپس میں ریلیشن کیا ہے ایکویشن کی فور میں تو ایکویشن کی فور میں جو ریلیشن بنے گا وہ ہمارے پاس ہے a is equal to z plus n اس میں جو a ہے میں نے بتایا کہ ہم a represent کرتے ہیں atomic number atomic mass کو اور جو z ہے وہ مارے پاس atomic number ہے اور n is equal to number of neutrons ہم اس کو rearrange بھی کر سکتے ہیں for example change کرتا ہے condition to condition کہ ہمیں کون کون سا variable available ہے اور کون کون سا variable available نہیں ہے تو in case ہم نے اگر atomic number find کرنا ہو اور مارے پاس atomic mass ہو تو ہم اس طرح find کر سکتے ہیں کہ a کا مطلب کہ atomic mass کا atomic number کے ساتھ neutrons کو add کرنے کا relation ہے اگر میں atomic number کے اندر number of neutrons کو add کر دوں گا تو ہمارے پاس atomic mass ہے جائے گا اسی طرح example 1.1 ہماری بک میں اس چپٹر کی پہلی example ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں proton number نہیں پتا neutrons بھی نہیں پتا اس نے ہمیں atomic mass mass number اور atomic number کے لئے ہیں question کو sort کرنے سے پہلے ہمیں پہلے یہ identify کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں given کیا کیا ہے ہمیں کون کون سی values given ہے اور کون کون سی ہم نے values find کرنی ہے for example اس case میں ہمارے پاس a given ہے ہمارے پاس z given ہے ہمیں n find کرنا ہے تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم کسی بھی equation کو rearrange کر سکتے ہیں for example یہاں پہ ہمیں n چاہیے کیونکہ n value ایک unknown ہے unknown value تو سے پہلے ہم n find کرنے لگے ہیں کیونکہ یہ number of neutrons ہے اور یہ equation کے اندر available ہے ہم کیا کریں گے simply ہم equation کو rearrange کریں گے rearrange کیسے کریں گے ہم دیکھئے گا یہ z ہے positive جب ہم اسے ادھر move کریں گے تو یہ ہو جائے گا negative تو n is equal to a minus z یہ ہمارے پاس ایک equation بنی کہ ہم نے جب z کو ادھر move کروایا تو یہ minus z مطلب کہ جب ہم equation کی one side سے دوسری type پہ ہم conversion کرتے ہیں تو ہم sine کو opposite یہ change کر دیتے ہیں اب values put کرتے ہیں a کی value ہمارے پاس to 38 minus z کی value ہمارے پاس 92 تو اس کا answer جو ہے گا وہ 146 تو اس پوری کا جو answer ہے وہ ہے وہ 146 اس کا مطلب ہے کہ اس atom کے اندر 146 neutrons available اب آپ کہو گے کہ یہ تو answer ہم نے neutrons نکالا protons کہا گے proton کا answer کیسے ہے تو ہمیں definition کو بھی سامنے مدر اظر لکھنا ہے کہ ہم نے جب پہلے بات کی کہ atom کے اندر جیتے بھی number of protons ہوں گے ہم اسے atomic number کہیں گے تو یہ دوسرے ہمیں z کی value دیا یہ basically کیا ہے number of protons تو جو ہمارے پاس number of protons ہے وہ بھی ہمارے پاس given تھے لیکن وہ ایک چھپائے ہوئے طریقے سے ہمیں بتائے گے اگر کسی کو definition نہیں بتا ہوگی تو وہ اس کو نہیں نکال سکے گا لیکن اگر آپ definition کو اور اس طرح کے example کو solve کریں گے جس سے آپ کی practice ہوگی تو آپ easily نکال سکتے ہیں کہ number of protons کتنے ہیں number of neutrons کتنے ہیں تو یہ تھا آج کے لیکچر امید آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ atomic number اور atomic mass کا آپس میں relation کیا ہے ہمیں ایک value دوسری value سے کس طرح نکال سکتے ہیں ایک سکتے ہیں سارے کے سارے questions آنسر مل چکے ہوگے still اگر آپ کوئی بھی confusion ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اس ایزوٹوپ کو یاد رکھے گا جو نیچ ٹوپک ہے وہ ہے ہمارے پاس relative atomic mass اور کاربن کا جو 12 ایزوٹوپ ہے وہ ہمارے لیے بہت اپورٹنٹ ہے نیکس ویڈیو میں میں کوئی سکتے ہیں کب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی